ایراکی اے فورس کی کمانڈر ان چیف نے پاکستان سے اپنے فائر ایچر پرکیورمنٹ پرگرام کی کچھ ڈیٹیلز میڈیا کے ساتھ شیئر کی ہیں ان کے مطابق بارہ سپر مشاقس لائٹ ٹرین اے اے گرافٹ کی پرچیس ایراکی اے فورس کے لئے کی جائیں گی سپر مشاقس پاکستان کی اس وقت کی سب سے بڑی ایکسپورٹ سکسس ہے جسے پاکستان نے ٹیکی، قطر، سعودی ارابیہ، اس کے لئے نائچیریہ، اومان، ایران، ازربائیجان اور اب ایراک کے ساتھ جہن کی پرچیس کنفرم کی جانے کی نیوز سامنے آ رہی ہیں تو اسے آپ پاکستان اے نارٹکل کمپلیکس کی اس وقت کی سب سے بڑی ایکسپورٹ سکسس کہہ سکتے ہیں ہائیور جو دوسری بڑی ایکسپورٹ سکسس پاکستان کی کہی جا سکتی ہے جو کہ آبیسلی جیف سیونٹین تھانڈر فائر ایجٹ ہے ایراکی کمانڈرین چیف کے مطابق اس کی پرکیورمنٹ کے حوالے سے بھی ڈسکرشن فائنل سٹیجز پہ جاری ہے ایراکی ایر چیف نے حالانکہ جیف سیونٹین تھانڈر منشن نہیں کیا لیکن ایس چیز کا ایک آسان کیس بنایا جا سکتا ہے کیس جیف سیونٹین تھانڈر کو ہی ایراکی ایر فورس کی جانب سے پرچیس کیا جائے گا ایراکی ایر فورس کیلئے ان کے سب سے میجر فائر ایجٹ ایف سکسٹینز کو منٹین کرنے میں لوکھٹ مارٹن کی سپلائز اور ٹیکٹیکل منٹیننس کے حصول میں بہت مشکل کا سامنا ہے سو ان حالات میں ان ایف سکسٹینز کو یا تو سپیڈ استعمال کا ایک ایک کسی صورت قابل استعمال بنایا جا رہا ہے یا اس کے لئے جو ہے اب ایک آرڈرنیٹیف کی تلاش کی جا رہی ہے اور اس کے لئے آئی ٹھنگ انہوں نے اب ایک آرڈرنیٹیف تلاش کر لیا ہے اور اس کا نام ہے جی ایر سیونٹین تھانڈر ایف سی تھرڈی ون کے حوالے سے ایک انٹسپیشن اس مہینے کے آہے میں زہائے شو کے اندر موجود ہے جس میں ہمیں ہوپفلی کسی قسم کی ڈیولپمنٹ جی تھرڈی ون کے حوالے سے دیکھنے کو ملے کی ایف سی تھرڈی ون کے حوالے سے ایک نئی ایمیج پر ریلیس کی گئی ہے اس کا ون دیکھا جا سکتا ہے جو کہ فولڈنگ مکانیزم کا اپریشن پر فارم کر سکتا ہے جو ایرکرافٹ کریئرز پر جی تھرڈی فائف پلناپ کی یعنی پیپل سیبریشن آرمی نیول ایر فورس کی جانب سے استعمال کیے جائیں گے ان میں ان فولڈیڈ ون کو استعمال کیا جائے گا جو ہائے شور سے کافی ایکسپیکٹیشنز ہیں لیکن اس سے پہلے سی ایس ایس سے اس میں ایڈیٹیو مینفیکچرین یعنی 3D پرنٹنگ کا کونسپٹ استعمال کیا جا رہا ہے مین بوڈی کمپننٹس پر ملٹی کنسٹرینڈ ڈیزائنز اوپن انڈیت سٹرکچر جس کے ذریعے ڈامیجڈ ایرکرافٹ کو اسپیشلی ایرکرافٹ کریے کے لیے جو ایف سی تھرڈی بان یا جی تھرڈی فارس تیار کیے جا رہے ہیں اس کے سٹرکچر کو راپیڈ رپیر کیا جا سکے گا یہ تمام چیزیں اس میں فوکس کی جا رہی ہیں اس موڈل کی راپیڈ پرڈکشن یا راپیڈ پرال پرڈکشن کی فسیلٹی اسٹیبلش کی جا چکی ہے کیپ ان مائنڈ کہ یہ جو ویوز شیئر کیے گئے ہیں یہ سی ایس ایس نے لیٹ جولائے کے اندر اس ریپورٹ کو پبلش کیا تھا راپیڈ پرڈکشن سے ہم کسی قسم کی امید لگا سکتے ہیں کہ ہوپلی اسی مہینے کے آخر میں جو زخائے ایر شو ہونے والا ہے اس میں کچھ ڈیویلپنٹ ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے ایپسی تھوڈی ون کے حوال سے ایوک نے بھی ایک ٹیزر ریلیس کیا ہے سو لیٹس سی کہ اس حوال سے فیوچر کے اندر ہمیں کیا ڈیویلپنٹ دیکھنے کو ملتی ہیں اس میں میں پرجیکٹیزم کے ایک سپیشل سیکشن کے حوال سے بات کرنا چاہوں گا جو کہ اسپیشلی اس کے ایسا ریڈار کے ڈیویلپنٹ کے حوال سے ہے موجودہ حالات میں دو ریڈار پاکستانی ایر فورس میں شاید سب سے زیادہ اہم ریڈار شمال کیا جا سکتے ہیں ایک ایپی جی سکسٹی ایٹ پلس ٹاپلر ریڈار جو کہ ایپ سکسٹین فائٹنگ فالکنز میں استعمال کیا جاتا ہے اور دوسرا کی ایل جی سیون ای ایسا ریڈار جو کہ جیل سیونٹین تھنڈر بلوک تھری میں جل پاکستانی ایر فورس میں شامل کیا جائے گا اس میں ایسا ریڈار کی زیادہ اہمیت ہوگی جس میں ہر ٹی آر موڈیول یا ٹی آر ایم جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی کام کرتا ہے بجائے کے ایک پھڑے ٹرانسپیٹر کے مقابلے میں اس چیز کی ریومر یا پوسیبیلٹی موجود ہے کہ ان کی ایل جی سیون ای ایسا ریڈار کو پاکستان کی جانب سے لوکلی پروڈیوز کیا جائے گا لیکن one of the things جس میں میں انٹریسٹیڈ ہوں کہ پروجیکٹ عظم میں کون سا ریڈار استعمال کیا جا سکتا ہے پروجیکٹ عظم کو اگر ہم تمام لیوریج بھی پروائیڈ کریں تو 2030 2030 یا آج سے تقریباً 10-11 سال کے پاس جو ہے اس کے حوال سے کچھ solid concrete progress ہمیں دیکھنے کو ملے گی جس طرح سے ٹیکنولوجی میں exponential اضافہ ہو رہا ہے 2030 تک شاید کئی ایل جی سیون ای ای اس طرح سے اس کا ایمپیکٹ نہ رہے چوکہ اس موقع پہ ہم اسے جیو سیونٹین تھنڈر کے اندر دیکھ رہے ہیں سو ریلیسٹکلی پروڈیوز ایزم میں کوئی نیا ایسا ریڈار تیار کیا جا سکتا ہے نو انٹریسٹنگلی آج سے تقریباً 1-1.5 سال پہلے پاکستان ایرنوٹکل کمپلیکس کے جانب سے ایوییشن اپلیکیشنز کے لیے قوارٹ ٹی آر ایم کا ایک ٹینڈر ریلیس کیا گیا تھا ایکسپینڈ قوارٹ ٹرانسمنٹر ریسیویر موڈیول جس کے حوالے سے بعد میں ٹینڈر ختم کر لیا گیا تھا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس حوالے سے کسی قسم کی پروگرس ہو گئی ہوگی اور ان کا ریکوارڈ سبسٹانس مل گیا ہوگا تب ہی اس حوالے سے جو ہے ٹینڈر کو ختم کیا گیا ہے اس سے پہلے کہ ہم اس نتیجے پہ پہنچیں کہ پاکستان نیرنوٹکل کمپلیکس پروجیکٹ عظم کے لیے یقینہ نیکی ایسا ریڈار کی تیاری کر رہی ہے یہ تیاری کسی اور مقصد کے لیے بھی ہو سکتی ہے فر ایجامپل ڈرونز کے حوالے سے پاکستان نیرنوٹکل کمپلیکس یہ ہے وہ ڈرونز کی تیاری بھی کر رہا ہے تو ان میں بھی یہ ریڈار کا کونسپٹ استعمال کیا جا سکتا ہے اور وہ بہت فیکٹرز ہیں جو کہ اس میں استعمال کیے جا سکتے ہیں اور یہ ضروری بھی نہیں کہ ہم ان ایسا ریڈار کی تیاری میں کامیاب بھی ہوں ریمیمبر کہ پاکستان نیرنوٹکل کمپلیکس نے پلس ڈوپلر ریڈار کی تیاری بھی کمرشل سکیل پر نہیں کی ہے اور ایسا ریڈار کی تیاری بھی ایک بہت مشکل پروسس ہے ایون رشیانز ابھی تک اس میں سٹرگل کر رہے ہیں ساؤتھ کوریا بھی یہی مشکل فیز کر رہا ہے اور اس میں بہت سے فیکٹرز شامل ہو جاتے ہیں جن میں ان ایسا ریڈار کی کولنگ پروسیجرز کی سٹرڈیز وقت کے ساتھ زیادہ سا زیادہ تی آر موڈیول کی انکوپریشن یہ ایک بہت اہم فیکٹر ہوتا ہے تی آر موڈیول جعنی ٹرانس میٹر ریسیور موڈیول جو ہے کس ایلیمنٹ کی تیاری سے بنایا جا سکتے ہیں گیلیم نائٹرائیڈ گیلیم آرسنائر اس میں استعمال ہوتے ہیں لیکن ان کی سٹرڈیز اور پھر اس پر فردر انپلیمنٹیشن جو ہے ان سمیکنڈکٹرز کی انپلیمنٹیشن ان تمام چیزوں کی سٹرڈیز جو ہیں وہ بہت دیفکل پروسیس ہوتا ہے تو یہ تمام کی تمام فیکٹرز جو ہیں اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور انہیں ہمیں بھولنا نہیں چاہیے پروجیکٹ ازم کی ریلیسٹک ٹائم لائم جو ہے وہ فورمر اے ایچیف سرے لامان کی جانب سے پندرہ سال کی بتائی گئی تھی جو کہ اب تقریباً دس سے گیارہ سال کے آس پاس رہ گئے ہیں تو یہ فیکٹر جو ہے پاکستان ان اوڈکل کمپلیکس کے رول میں پلے کر سکتا ہے کہ ان کے پاس یقین ہے کہ ایک ایمپل ٹائم موجود ہے اس ایسا ریڈا کی تیاری میں اگر ان کی جانب سے تیار کیا جا رہا ہے اور اس میں اگر کلزیز سیون اے کی لوکل پروڈکشن بھی ممکن ہوئی تو یہ بھی یقین ہے کہ ایک بہت اہم رول پلے کر سکتی ہے ہمارے سٹیل سٹیٹ کی ایویونکس کے اندر ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے سو لیٹس سی کے آگے چل کے اس میں کیا ڈیویلپمنٹس ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں ہوپفولی اس کے حوال سے آپ کو کچھ معلومات حاصل ہوئی ہوں گی اور آج سے بارہ ستمبر سے پاکستان آزرباجان اور ٹرک کی تین ممالک کے درمیان باکو آزرباجان میں 3 برادرز 2021 ایکسیز شروع ہو چکی ہے knowledge and experience exchange کے مدے نظر اس ایکسیز کا نقاط کیا گیا ہے 20 ستمبر ترکہ اس ایکسیز کو جاری رکھنا ہے یعنی 8 دن کی یہ ٹوٹل ایکسیز ہوگی اور اس ایکسیز سے پہلے آزرباجان کی ٹرکی کے ساتھ بائیلائٹرل ایکسیز جاری تھی اور اب ان میں فوراں ہی پاکستان کی شمولیت کے ساتھ انٹرالائٹرل ایکسیز کو جاری رکھا جائے گا پہلی بار ان تین ممالک کے جانب سے ایک ساتھ ایکسیز کی جاری ہے اور لیٹس ہوب کہ یہ ایکسیز ہے آنے والی کئی ایکسیز کی جسٹ ایک شروعات ہے موسیقی